موسیقی آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری ڈاٹ کام آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ یہ شخص بڑا قادر الکلام ہے بات کرتا ہے اور آدمی کو موہ لیتا ہے سوال اس ڈھپ پر لاتا ہے کہ انسان لا جواب ہو جاتا ہے مگر اس کے سر پر کوئی جنبو ضرور سوار ہے اور یہ اس مر سے لاچار ہے کوئی کاہن یا ماندری بلاؤ اور اس کا علاج کراؤ اس کے دماغ میں ضرور خلل ہے کیونکہ بت ہماری پوجن ہے اور یہ بتوں کی نندیا کرتا ہے اور ہر وقت خدا خدا کرتا رہتا ہے اسی نو اور ڈھنکی تدبیریں بیش ہوتی رہیں اور ہر ایک اپنی اپنی بسات کے مطابق اپنی جہالت و حماقت کا نمونہ دکھلاتا رہا آخر ایک شخص جو نسبتاً ذرا عقل کا زیادہ ہی دھنی تھا رہ نہ سکا اور چنجلا کے کہنے لگا کہ ہمارا کبھی اس طرح اس شخص سے چھٹکارا نہیں ہوگا جب تک یہ موجود ہے ہمیں زندہ درگور کیے رکھے گا جو میری سنو تو کوئی نہ کوئی ہیلہ حجت سامنے رکھو اور اس کا قلعہ کمہ کر دو یہ درد سر دور ہو جائے اور روز روز کا چھکڑا ختم ہو جائے تم یہ کیا لمبی لمبی تجویزیں روز کھڑتے رہتے ہو اور یہ بہارے داستان کھول دیا کرتے ہو بھلا تمہارے ان باتوں سے اس کو باز آ جانا ہے وہ بڑا جادوگر ہے تم نے اسے سمجھ ہی کیا رکھا ہے اس دور اندیشی کی سب نے داد دی اور اس کی اقل مندی پر وہوا کہی سب نے بل اتفاق اس رائے کو پسند کیا اور ارادہ پختہ کر لیا پھر کیا تھا آخر بدعامال انہیں حرکات ناشائستہ پر کمر باندھی بڑھتے پڑھتے نوبت باینجار رسید کہ جہاں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو گزرنا ہوتا وہاں یہ بدکردار جا کر راستے میں کانٹے اور خاردار جھاڑیاں بچھا آتے جہاں کہیں آپ کو باز کے لیے جانا ہوتا یہ پہلے ہی پہن جاتے اور لوگوں کو بہکاتے اور اس قدر شور شر مچاتے کہ حاضرین کچھ سن نہ سکتے اور آپ تنگ ہو کر واپس چلے آتے جہاں دیکھا کہ آپ نے کھانے کو کچھ چیز سامنے لا کے رکھی ہے فوراں ہی آگئے اور کوڑا کرکٹ بلا بد جو بھی اس وقت ہاتھ چڑھا اٹھایا اور اوپر دے مارا اور غلازے سے کھانا بیکار کر دیا جہاں کہیں برسرے راہ یہ بدباطن آن حضرت کو مل جاتے تو اس طرح بے تہاشا اینٹ پتھر ڈھیلے آپ پر چلاتے کہ بعض اوقات آپ کے ٹخنوں ٹانگوں سے خون پہ نکلتا الغرز کوئی عذیت نہ تھی جو مشرکان نے سامنے نالا دکھائی ہو غیروں سے تو بھلا کوئی کیا گلہ کرے خویش و اقاری بھی دشمن جاں ہو گئے ایک ایسی ہوائے تو انخو چلی کہ جہاں کہیں بھی کسی نے آپ کو اکیلا دو اکیلا پایا پکڑا کھینچا مارا کسیٹا اور کسی نہ کسی نو کا دکھ دیے بغیر نہ چھوڑا ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا کہ اگر خوش قسمتی سے ابو پکر وہاں نہ پہن جاتے اور پنجے سے نہ چھوڑاتے تو انہوں نے کھینچ کھینچ کر اور زمین پر گھسیٹ گھسیٹ کر جان ہی سے مار ڈالا ہوتا آپ کی جان بخشی تو ابو پکر نے خدا خدا کر کے کرائی مگر ان کی اپنی جان ظالموں کے پنجے میں ایزیاں پھسی کہ بڑی مشکل سے ہی انہوں نے خود رہائی پائی آپ کی جماعت میں ایک چام پاس بنام امار تھا ایک دن ان بطینتوں نے اسے اور اس کے لڑکے کو پکڑ لیا اور زمین پر گرم رید بچھا کے ان دونوں کو اوپر لٹا دیا اور پتھر کی سلیں ان کی چھاتی پہ رکھ دیں اور ان سے مطالبہ کیا کہ محمد کو فہش کالیاں دو ورنہ تم یہی ان پتھروں کے نیچے دب کے مر جاؤ گے امار کی بیوی نے جب شوہر اور پیسر ہر دو کو عجل کے موں میں شکار ہوتے ہوئے دیکھا تو چلا اٹھی زار زار رونے لگی اور ان ظالموں کو بد دعا دینے لگی اس جرم کی پاداش میں اس کو بھی پکڑ لیا گیا اس کے کپڑے چیر پھاڑ کے پھینک دیئے اسے تن برہنا کر دیا اور پھر کیا کچھ اس کے ساتھ نہ کیا وہ بے گناہ بیٹاری مسیبت کی ماری محمد کے دین برواری وہیں جاں بھاک ہو گئی عشق جلتی ہوئی آگ پر بٹھا دیتا ہے عشق زلت کی خواب پر لوڑ پوٹ کرا دیتا ہے کوئی کسی کے لیے نہ جان دیتا ہے اور نہ ہی جان پگلاتا ہے عشق ہے یہ کام بسط شوق کرواتا ہے اہد نامہ ادم تعلق بنی حاشم کے قبیلے کے لوگ جن میں سے آپ خود بھی تھے آپ کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اگرچہ صرف چند ہی شخص ان میں سے تھے جنہوں نے اس وقت تک اسلام قبول کیا تھا مگر وہ یہ برداشت نہ کر سکتے تھے کہ دوسرے قبیلے کے لوگ ان کے قبیلے کے ایک شخص کو تیز نگاہ سے دیکھیں یہ تقاضہ بھائی بندی کا تھا اور حمیت خاندانی اس پر مجبور کرتی نتیجہ یہ ہوا کہ جھگڑا بجائے شخص کے اب خاندانی ہو گیا قریش نے اب اعلانیہ مخالفت پر قبر باندھ لی اور قسم کھالی بلکہ ایک اقرار نامہ بنایا کہ جب تک بنی حاشم کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے بغرز قتل نہ کر دیں گے تب تک ہمارا ان سے قطع تعلق رہے گا بہمین قولو قرار کروائے کہ نہ کوئی ان کے ساتھ کھائے پیے نہ رشتہ ناتا کرے نہ ان کے ساتھ کاروبار کرے اور نہ ان کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کرے جو خلاف ورزی ان شرائط کی کرے گا اسے ذات برادری سے خارج کر دیا جائے گا اس اہدنامے پر سرکردہ اشخاص کے دستخص سبت کرائے گئے اصل کاغذ خانہ کعبہ میں آویزہ کیا گیا اور نقل اس کی ابو جہل کی خالہ کی تفویز پر رکھی تاکہ اس جدید حرکت کو بھی اسی جاہل کے خاندان سے نسبت رہے شعب کی یہ شرارت مدتوں چلتی رہی اور اس سے کیا کیا عذیت بیجارے مسلمانوں نے نہ سہی اور تو اور رہا چاہ چشموں سے ان کے لیے پانی لینا مصیبت ہو گیا الخرز شعب کی بستی میں قریش نے کہر ڈال دیا اور ہر طرف سے ان کا ناکہ بند کر دیا بعض رحمدل اشخاص جو بنی حاشم کے بچوں کو بھوک پیاسے لاچار دیکھتے اور شب کو ان کا بلبلانہ پڑوس میں سنتے تو ان کے قلیجے موں کو آتے آخر قریش کے چند اشخاص کو ان کی گئیں قوائیں اقل نے پھر شکلا دکھائی تین سال کے بعد ایک بندہ خدا نامی حشام مرد میں دان بن کر سامنے آیا اور اس نے ان سب کو خوب ڈانڈا کہنے لگا کیا یہی تمہاری انسانیت ہے کہ یہ بچے تمہاری آنکھوں کے سامنے بھوکے مرا کریں اور تم عائش و آرام سے رہا کرو آخر جرم ہی ان کا کیا ہے اور کس تخصیر کے یہ لوگ مجرم ہوئے ہیں یہ کیفیت سن کر چند ایک اور آدمی بھی اس رائے کی تصدیق میں اس کے ساتھ شامل ہو گئے لاچار ایک دن بزرگ ابی طالب نے خود ان لوگوں سے کہا کہ بھائی تم وہ کاغذ منگواو جس پر یہ اہد نامہ لکھا گیا تھا اور جس میں محمد کا اور اس کے خدا کا اور باقی سب کا چرچہ رقم ہے میں سنتا ہوں کہ جو اہد نامہ تم لوگوں نے لکھا ہے اس کے کاغذ کو کیڑے لگ گئے ہیں نام خدا کے سوائے اور کوئی ہر پڑا نہیں جاتا محمد نے مجھ سے ایسا بیان کیا ہے اس پرچے کو طلب کرو اگر یہ بیان سچ نکلے تو ہم لوگوں کو اس زہمت سے خلاصی دو اور اگر غلط نکلے تو محمد کو ہلاک کرو اہد نامہ منگوایا گیا اور دیکھا گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا صحیح پایا گیا اس پر بہادر حشام اور چار جوامرد جو اس کے ہم خیالتے بول اٹھے کہ یہ تمام کاغذ لچر تھا اور یہ سب تحریر لغو تھی ہم کوئی پابند اس تحریر کے نہیں ہیں کاغذ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینگ دیا اور تین سال گزر جانے کے بعد ان لوگوں کو اپنی نوشت و تحریر کی لغویت سمجھ میں آئی اور بے کناہ و بے تخصید مسلمانوں کے بچوں نے عذاب سے نجات پائی حجرت حبشہ جب دکھ کے دن طول پر طول پکڑتے گئے اور درد کی راتوں کا خاتمہ دیکھتے دیکھتے آنکھیں ترس گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی بھر جماعت اسلام کو اکٹھا کیا اور یہ مشورہ دیا کہ تم یہاں سے حجرت کر جاؤ آپ نے ان سے مخاطب ہو کے کہا اے دینِ الٰہی کے نگے بانو اور شجرِ اسلام کے باغ بانو تمہارا اب یہاں ٹھہرنا نامناسب ہے مشرکان کی تعدیت سے بڑھ گئی ہے اور ہر مسلمان کی جان عذاب میں پھس گئی ہے اب مناسب طریق یہی ہے کہ تم ماں ایال و اطفال ان دشت لوگوں کی صحبت سے کنارہ اختیار کرو اور نجاشی بادشاہ کی بادشاہی میں جا پناہ لو کہ وہ خدا ترس سنا جاتا ہے اگرچہ میری طبیعت کو بڑا قلق ہے کہ مجھے تم سے علاحتگی اختیار کرنا پڑے گی اور تم کو مجھ سے مگر اے مسلمانوں تم کو علم رہے کہ ایک عالم کی امیدیں تم سے وابستہ ہیں اور ایک دنیا کی نظریں تم پر لگی ہوئی ہیں اس لئے اگر تم خلقِ خدا کا بھلا چاہتے ہو اور روزِ قیامت کو اپنے سر خروئی تو یہاں سے نکلنے کی فکر کرو تاکہ یہ نونحالِ اسلام مکہ کی مشرق ہوا سے بچ جائے اور ان آنڈھیوں سے محفوظ رہ کر نشنوں ماں پائے اے مومنوں کمرِ حمد باندھو اور چلنے کی تدبیر کرو مولا بھلا کرے گا مسلم بیچارے اسلام کے پیارے حکم نبی اللہ کا سننا تھا کہ فوراں تیار ہو گئے ان خریبوں نے مسکن و مکان چھوڑا گھر بار چھوڑا باپ دادا کا وطن چھوڑا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم سے مون نہ موڑا حیرت کا مقام ہے کہ آپ کی امت کے اس وقت آدمی بھی صرف یہی ہوں اور پچی سے زیادہ بھی نہ ہوں اور ہوں بھی اس قدر جانے ساکھ کہ پل بھر میں سبھی کچھ چھوڑنے کو تیار ہو جائیں آفری ہیں ایسے دلداروں پر اور صدافری ہیں ایسے دلدار پر ان بیچاروں نے تھوڑا بہت زیادے راہ ساتھ لیا اور بال بچے کو ہمرا لے کر اللہ اور رسول کے آسرے پر چل پڑے کہ شاید ہمیں وہاں کوئی دن آرام سے سانس لے نہ ملے اور چند دن زندگی کے ان کفار کے ظلم سے نجات ملے اس امید پر افتاؤ خیزان راستے کی تکالیف اٹھاتے سفر کے دکھ چھیلتے شاہ حبش کی سلطرت میں آخر آہی پہنچے مشرکان کا تعاقب مشرکین مکہ بھلا کہاں برداشت کر سکتے تھے کہ مسلم کوئی گھڑی سک کی گزاریں ان کا آرام ہی تو ان کا درد تھا مسلمانوں کے حبش میں وارد ہوتے ہی یہ بھی پہنچ گئے یہ لوگ بہت سے تحفے تہائف ساتھ لائے تھے انہوں نے امیروں کبیروں کو نظریں پیش کی اور ان کو رشوت دے کر خوب پہلے ہی سے گھانٹ لیا جب یہ سب تانہ بانہ انہوں نے کر لیا تو کفار مکہ نے پھر بادشاہ حبش کے روبرو اپنی حاضری دے کر ارضی پیش کی کہ یہ مسلمان ہمارے غلام ہیں اور مکہ سے بھاگ کے آئے ہیں اس لئے ان کی گرفتاری کا حق ہمیں حاصل ہے ہمیشہ کے دربار سے مدد ملے تاکہ ہم ان کو واپس گھر لے جائیں ساتھ ہی یہ بھی ارض داشت کی کہ ان لوگوں نے اپنے ایک نیا مذہب کھڑا کر لیا ہے اور خانہ کعبہ کے معبودوں کے خلاف یہ عوام کو برنگ اختہ کرتے رہتے ہیں اور ان کی شان کے خلاف مو سے بہتان بولتے رہتے ہیں نہ کوئی ان کا دھرم ہے نہ ایمان شر شرارہ سے ہر وط ان کو کام ہے بادشاہ یہ نالش سن کر کہنے لگا کہ خواہ کچھ بھی ان کا مذہبی اعتقاد ہو جب وہ وہاں سے بھاگ کا میرے ملک میں پناہ کے لیے آئے ہیں تو میں ان کو تمہارے حوالے کس طرح کر دوں جب تک ان کے خلاف کوئی جرم آئیت نہ ہو ضرور ان لوگوں پر وہاں کوئی نہ کوئی سختی آئیت کی گئی ہوگی ورنہ اپنا گھر بار چھوڑ کر دیسے پردیس کون آتا ہے ایک تو یہ پہلے ہی مظلوم ہے اب تم چاہتے ہو کہ میں ان پر اور ظلم کروں کہ ان کو یہاں سے نکال دوں اور تمہارے حوالے کر دوں میں یہ نہیں کرنے کا میں ان کو اپنے سامنے بلا لیتا ہوں اور ان کا جواب دعویٰ لیتا ہوں دیکھوں تو وہ کیا کہتے ہیں ان کا عذر بھی تو سنوں مسلمانوں کا بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہونا مسلمانوں کو جب حکم طلبی کا ملا تو بیچارے بڑے گھبرائے اور کہنے لگے کہ یا خدایا اب یہ کیا نیافت ہم پر ناظر ہونے لگی اگر ہم یہاں سے بھی نکالے گئے تو پھر جائیں گے کہاں یا اللہ کوئی جگہ آخر تیری خدائی میں ہے بھی ہمارے لیے ہم دربدر خاک چھامتے پھرتے ہیں اور ٹھکانہ نہیں ملتا یا اللہ ہم تیرے خطکار بندے ہیں مگر اس وقت تو ہمارا گناہ یہی ہے کہ ہم تیرے نام پر جان ازار ہیں تو اپنے نام کی لاج رکھ اور ہمیں پناہ دے یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بال بچے اور یہ ہماری بے سرو سامانی دیکھ ہم وطن سے بے وطن ہوئے گھر سے بے گھر ہوئے اپنا ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہوئے کہر درویش برجان درویش آخر یہ غریب کر ہی کیا سکتے تھے چل پڑے اور شاہ کی دربار میں جا حاضر ہوئے جب دونوں فریقام نے سامنے دربار میں پیش ہوئے تو کفار مکہ تو رسم و رواد کے مطابق بادشاہ کے سامنے سجدہ کر کے بڑے عدب اور قرینے سے ایک طرف کھڑے ہو گئے لیکن جب مسلمانوں کی باری آئی تو انہوں نے سلام تو کیا مگر سجدے کو سر نہ چھکایا یہ بات وزیروں کبیروں نے خس کر لی اس معاملے کو خوب رنگ آمیزی سے بڑھایا اور ہاشیہ پر ہاشیہ چڑھایا مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگے تم لوگ تو فی الواقع بڑے شوخ معلوم ہوتے ہو جب تم بادشاہ کے روبرو ایسی بے باقی اور گستاخی سے پیش آئے ہو جب تم میں اتنی شوخی اور شرارت موجود ہے کہ شاہ جہاں پناہ کو تم نے سجدہ نہیں کیا جسے تم پناہ چاہتے ہو تو یہ کوئی تاجب کی بات نہیں کہ تم نے مکہ والوں کو قافیہ بھی تنگ کر رکھا ہو تم پہلے اس ناماکول حرکت و شرارت کا جواب دو اس طرح کی بہت باتیں بنا کر بادشاہ کو بھڑکانے کی کوشش درپیاریوں نے کی بگر ان کی کچھ پیش نہ چل سکی بادشاہ نے مسلمانوں سے دریافت اصل واقعہ کی شروع کی ان سے پوچھا بتاؤ تمہارا جواب دعویٰ کیا ہے مسلم گروہ کے سر گروہ جعفر یعنی علی کے بھائی تھے وہ جواب کو آگے بڑھے اور کہنے لگے اے بادشاہ سلامت امیروں نے جو سجدے کا اعتراض ہم پر کیا ہے یہ درست نہیں گستاخی ہمارے نزدیک نہیں آئی نہ بیعدبی ہماری نیت میں ہے مگر ہمارا مذہب ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ سجدہ کرنا لازم ہے صرف خدا کو اور سوائے خدا کے کوئی بندہ سزاوار سجدہ نہیں ہم کو یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ہم اس کے خلاف نہیں چل سکتے یہ گفتو کو سن کر نجاشی بادشاہ جو کہ خود عیسائی تھا کہنے لگا مسلمانوں تمہارا رسول خدا کون ہے جس کا تم حوالہ دے رہے ہو وہ کون شخص ہے جس نے تم کو یہ تعلیم دی ہے اور تم یہ بھی مجھے بتاؤ کہ تم مکہ سے بھاگ کر یہاں کیوں آئے اور کیا واقعی تم ان لوگوں کے غلام ہو؟ یہ فرمان شہ کا سن کر جعفر پھر آگے بڑے اور یوں عرض کی اے بادشاہ سلامت ہم لوگ مسلمان کہلاتے ہیں ہم امت نبی اللہ کی ہیں جس کا نام محمد ہے اور جو رسول خدا ہے اس نے ہم پر بڑے کرم فرمائے ہیں پہلے ہم مردار کھایا کرتے تھے پتھر کے بت پوچھتے تھے لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے ہر وقت ہمیں جھوٹ سے کام تھا اور فریب سے غرص خدا علم یزل نے ہمارے لئے عبر رحمت پھیجا جس نے رحمت کی برکہ برسائی رہے اس سے محروم آبی ناخا کی ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی اب ہمارا ایمان خدا واحد پر ہے بد پرستی کو ہم کفر سمجھتے ہیں اور ازاد کی عزت کرتے ہیں دنگا فسا سے گریز کرتے ہیں یتیموں کے مال سے سخت پر ہیز کرتے ہیں اور نام مولا مفلسوں کو زکاة دیتے ہیں یہ تمام اللہ کی برکت ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل سے نصیب ہوئی ہے اے حاکم وقت یہ ہے ہمارا جرم جس کی پاداش میں ہم مکہ سے نکلے اور یہی ہے ہمارے تقصیر اے حبش کے حاکم ہم نے تیرا شہرہ سنا ہے کہ تو ایک آدل بادشاہ اور آجزوں کی پناہ ہے تیرے در پر ہم دور سے چل کے آئے ہیں اور بڑی امیدیں باندھ کر آئے ہیں ہم بھی کیا یاد رکھیں گے کہ تیری اس عظیم و شان سلطنت میں ایک دس بیس آناتوں کے مسکن کے لیے دو چار جھمپنیوں کی جگہ نہیں رہی مظلوموں کی آہ سے ڈر کے بد دعا کرتے وقت ذات حق سے قبولیت خود اس کی طرف پیش قدمی کے لیے بڑھتی ہے مسلمانوں کے غم کی داستان اور ان کے قبول اسلام کا تذکرہ سن کر بادشاہ کا دل بھرایا ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا مسلمانوں تم پر اور تمہارے رسول پر آفرین میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد وہی رسول ہے جس کا ذکر میں نے انجیل میں پڑھا اور عیسی ابن مریم نے جس کی بشارت انجیل میں دی ہے یہ اسی نور کی شوائیں ہیں جس کا جلوہ موسیٰ پر ہوا تھا